اہم خبر یہاں پر شامل کریں گے کراچی کے نائی سی وی ڈی اسپتال میں فائرنگ سے زخمی ہونے والے ڈاکٹر کی شناک ڈاکٹر فہد کے نام سے ہو گئی ہے زخمی ڈاکٹر کو پاؤں میں دو گولیاں لگی تھی ایس ایس پی سی ٹی ڈی کے مطابق ملزم سی ٹی ڈی سیویل لائنس میں تائنات ہے گزشتہ روز ملزم ڈاکٹر کے پاس نیم کی گولیاں لینے گیا تھا ڈاکٹر کی جانب سے انکار پر جھگڑا ہوا ملزم نے بدلہ لینے کے لئے ڈاکٹر پر فائرنگ کر دی اہم خبر شامل کر رہے ہیں کراچی سے جہاں این آئی سی وی ڈی اسپتال میں فائرنگ سے زخمی ہونے والے ڈاکٹر کی شناک ڈاکٹر فہد کے نام سے کی گئی ہے زخمی ڈاکٹر کو پاؤں میں دو گولیاں لگی ہیں ایس ایس پی سی ٹی ڈی کے مطابق ملزم سی ٹی ڈی سیول لائنز میں تائنات ہے گزشتہ روز ملزم ڈاکٹر کے پاس نیند کی گولیاں لینے گیا تھا ڈاکٹر کی جانب سے انکار پر جھگڑا ہوا جس کے بعد ملزم نے بدلہ لینے کے لئے ڈاکٹر پر فائرنگ کر دی اہم خبر کراچی سے جہاں پر این آئی سی وی ڈی اسپتال میں فائرنگ سے زخمی ہونے والے ڈاکٹر کے شناخت کر دی گئی ہے شاروک شاہ سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں شاروک بتائیے گا کیا یہ معاملہ پیش آیا ہے ڈاکٹر کے شناخت ہو چکی ہے آگے کیا کاروائی عمل میں آئی گئی جی بالکل بارہ بجے این آئی سی وی ڈی اسپتال میں ایک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا جس کے بعد جو ایک ڈاکٹر ہے فہاد بامی ڈاکٹر ان کو جو ہے وہ زخمی کر دیا گیا تھا ملزم کی جو شناخت ہوئی جس نے فائرنگ کی اس کی شناخت جو ہے وہ سٹی ڈی ڈی پولیس میں ہوتا ہے اس کی شناخت پر کامران اور کامی کے نام سے ہوئی اور افتدائی رپورٹ کے مطابق جو پولیس حکام ہے اور انچارچ سٹی ڈی ڈی راجہ عمر خیطاب بھی جانے پر جو بتایا گیا ہے ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ ملزم کی ثبت کئی گشتہ روز سے خراب تھی جس کے بعد وہ ہسپتال اپنا علاج کیلئے گیا تھا جس کے بعد اس کی ہسپتال کی دزامیت سے کچھ تلف کلامی ہوئی تھی جس کے بعد وہ آج ان سے بدلہ لینے کے عوض ہے وہ وہاں پہ ہسپتال پہنچا اور اس ڈاکٹر سے اس ڈاکٹر کا تاکب کیا ڈاکٹر نہ ملا تو اس نے جو فہاد بامی ڈاکٹر ہے اس کو فائرنگ کر کے زخمی کیا دو گولیاں ٹام پر ماری ہیں اس کی اور ابھی جو ملزم کامدان اور کامی ہے وہ صدق فارے کی جو ہے وہ اس کو متقل کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ ابھی اس وقت زیرے حراست ہے پولیس اس سے مزید جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے جی شاروک یہ بھی بتائیے گا ایف آئی آر کا انتراج ہو پائے اب تک جی بالکل ہماری جو پولیس حکام سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی افتدائی طور پہ ملزم جو ہے وہ ہمارے ابھی کفزے میں ہیں اور جو ہے وہ ہسپٹل کی انتظامیہ کا انتظار کیا جا رہا ہے ڈاکٹر کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ ان سے ایف آئی آر کروانے اگر وہ لوگ آتے ہیں تو پھر ایف آئی آر پوری طور پہ جو ہے وہ کٹ دی جائے گی ٹھیک ہے شاروک آپ نے تفصیلہ ناگاہ کی آپ کا بہت شکریہ